دروازے سے داخل ہوتے ہیں اس فرش کی جو سائیڈز ہیں ان کے اوپر گرین اور براؤن کلر کی لائنز بنی ہوئی ہیں یہ گرین اور براؤن کلر کی لائنز انہوں نے اس لیے بنائی ہوئی ہیں کہ جب بھی کوئی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ اس جگہ کے اوپر کھڑا ہو کے ان لائن کے اوپر کھڑا ہو کے نماز پڑتا ہے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ لوگ اس طرح گرین کلر کی لائن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک ڈسپلن کے ساتھ اس جگہ کے اوپر لوگوں نے صرف بنائی ہے اور یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کے اس کمرے میں کوئی بجلی کا کنیکشن نہیں ہے کوئی لائٹ نہیں ہے اور کوئی بل بھی نہیں ہے اب جب ہم خانہ کعبہ کے دروازے سے اندر آتے ہیں تو سامنے والی دیوار کے اوپر ایک تقتی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے قابل ہی نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں یہ تختی اس جگہ پر لگی ہوئی ہے خانہ کعبہ کے اندر جس جگہ پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خانہ کعبہ میں آئے تھے تو انہوں نے اس جگہ کے اوپر نماز پڑھی تھی اور اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سفید سے ایک نشان بنا ہوا ہے یہ نشان بالکل اس جگہ کے اوپر ہے اگزیکٹ اس جگہ کے اوپر ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی اس لیے آج جب بھی کسی ملک کا کوئی حکمران آنے لگتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کا جمگٹھا سا بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پیچھے کیا جائے یہ لکڑی کی سیڑییں ہوتی ہیں یہ خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں خانہ کعبہ کے اندر سے صفائی کی جاتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر بجلی تو نہیں ہوتی کوئی لائٹ نہیں ہوتی ایک لائٹ سی خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ آ کے اس جگہ کے اوپر نفل پڑتا ہے خانہ کعبہ کے اندر نیکسٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر چار دیوارے ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور یہ فورت جو چار کی چار دیوارے ہیں اس کے دو پارٹس ہیں یعنی کہ ایک خانہ کبہ کے اندر دیواروں کے جو نیچے والا حصہ ہے اس کے اوپر وائٹ کلر کا ماربل لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر اس طرح ون، ٹو، تھری کر کے گرین کلر کے ماربل سے لائنز بنی ہوئی ہیں اور جو دیواروں کا اوپر والا حصہ ہے اس کے اوپر اور جو چھت ہے اس کے اوپر سبز رنگ کا بہت قیمتی کپڑا غلاف لگا ہوا ہے اس کے اوپر قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر والے حصہ پر سورہ فتح کی آیت نمبر 28 لکھی ہوئی ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا یعنی کہ جو دین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اس کی سچائی کے لیے ایک اللہ کی گواہی کافی ہے اور اس کے آگے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 لکھی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ واللزین مآہو اشداؤ اس طرح یہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں پوری سورہ فتح کی آیت لکھی ہوئی ہے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر کفار پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم دل ہیں اور اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور اس کے نیچے وما ارسلنا کا اللہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 پوری لکھی ہوئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لئے جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کے لئے خوشخبری سنانے کا لئے بھیجائے اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں ان کو دھرانے کے لئے بھیجائے ہیں اور کچھ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے یہ قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے اور اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے اس طرح خانقابہ کا جو اندر سے غلاف ہے اس کے اوپر پوری قرآن مجید کی وہ منتخب اور زبردست اور جو سپیشل آیات ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں وہ لکھی ہوئی ہیں نیکسٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چھت پہ ون ٹو تھری چھت کے اوپر تین بیم بنائے گئے ہیں اور چھت کو سپورٹ دینے کے لیے تین براؤن کلر کے لکڑی کے پلرز بنائے گئے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک لکڑی سے چھت کو سپورٹ دینے کے لیے تین لکڑی کے پلرز بنائے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو کتنا خوبصورت کر کے ان کے اوپر سونے سے ان کو سجایا گیا ہے اوپر بھی ان کے سونا لگاوا ہے درمیان میں بھی سونا لگاوا ہے اور ان کے نیچے بھی سونا لگاوا ہے اور نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تین پلرز میں سے ایک اس والے پلر اور اس والے پلر کے درمیان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماربل کی ایک علماری سی بنی ہوئی ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو کنڈے ہیں یہ دونوں کنڈے سونے کے بنے ہوئے ہیں یہ اس کے یہاں پہ سائٹ پہ قبضے لگے ہوئے ہیں یہاں سے کھلتی ہے اس کے اندر خانہ کعبہ کی صفائی کا سمان رکھا جاتا ہے اور خانہ کعبہ کے اندر کی صفائی کرنے کا موقع قسمت والوں کو ملتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی صاحب کپڑے سے پیلر کو صاف کر رہے ہیں اور دوسرے بھائی صاحب نے برش پکڑا ہوا ہے اور اس کے اندر بہت خوبصورت خوشبوئیں اور اتہ رکھے جاتے ہیں ایک بہت سپیشل خوشبوئے بخور وہ بھی اس کے اندر رکھی جاتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر باول بھی پڑاو ہے تو یہ ایزا ٹیبل بھی یوز ہوتی ہے نیکسٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خانہ کابہ میں اس کونے سے اس کونے تک ان تینوں پیلر کے درمیان سے اندر سے گزر کے ایک روڈ جا رہا ہے اس روڈ کے اوپر بڑے قیمتی لیمپس فانوس لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں ان میں کچھ جو لیمپس ہیں کچھ فانوس ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ہیں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے کے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ کسی ملک کا کوئی حکمران کوئی بادشاہ آتا تھا وہ خانہ کابہ کے لیے توفہ تحائف لے کے آتا تھا تو وہ اس طرح سے اس کے اوپر پھر لگا دیے جاتے تھے تو سالوں سے اسی طرح خانہ کابہ کے اندر یہ لگے ہوئے ہیں اور خانہ کابہ کے خوبصورتی کو اور خوبصورت کرتے ہیں نیکسٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے والی دیوار ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں غلاف کے اوپر ریٹ سیکلر کا ایک کپڑا لگا ہوا ہے اور یہ والی جو جگہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن بناوا ہے اور اس والی دیوار کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی یہ ڈیزائن سے بنے ہوئے ہیں اور اس والی دیوار پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دروازے کے اوپر جو ہے وہ ڈیزائن بناوا ہے اور ایک اس دیوار کو چھوڑ کے باقی تینوں دیواروں کے اوپر ڈیزائن بناوا ہے اور اس کے علاوہ خانہ کبہ کے اندر دس ماربل کے پیسیز یہ جو وائٹ والا حصہ ہے تینوں دیواروں کا یہاں پر لگے ہوئے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 جو ماربل کے پیسیز ہیں 6 تختیاں ہیں وہ اس دیوار پر لگی ہوئی ہیں ایک آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر لگی ہے 7 اور 3 جو ماربل کے پیسیز ہیں وہ یہاں پر لگی ہیں 8, 9, 10 تو یہ جو 10 ماربل کے پیسیز ہیں یہ ڈیفرنٹ کلر کے ہیں ان کے اوپر پتھر سے ہی لکھا ہوا ہے یہ چھے سو ہجری کے بعد لگائے گئے ہیں اس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے علاوہ باقی جو ماربل کے پیسیز ہیں یہ ان لوگوں کے ان حکمرانوں کی یاد میں لگائی گئی ہیں جن لوگوں نے جن حکمرانوں نے خانہ کعبہ کی اتنے عرصے میں اتنے سالوں میں تازین و آرائش کی ہے نیکسٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر ایک سونے کا دروازہ لگا ہوا ہے اس کو باب توبہ کہتے ہیں باب کا مطلب ہوتا ہے عربی میں دروازہ تو اس کو باب توبہ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک تختی لگی ہوئی ہے تو چلیں آئیں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں تمام انبیاء کرام پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی فیملی پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اس کے آگے لکھا ہوا ہے خانہ کعبہ کے چھت پر جانے کے لیے سیڑھیوں کی تازینوں ارائش کینگ خالد بن عبدالعزیز السعود کے دور میں ہوئی ربی الاول کے مہینے میں ہوئی تیرہ سو ستانوے ہجری میں ہوئی نوازہ کھولا جاتا ہے تو آگے سیڑھیوں آ جاتی ہیں جیسا کہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ المونیم کی بنی ہوئی ہیں ان سیڑھیوں پر چڑھ کے یہ آدمی اوپر جا رہا ہے اس طرح سیڑھیوں سے چڑھ کے جب اوپر جایا جاتا ہے تو اگدم سے اوپر والا جو چھت ہے وہ نہیں آ جاتا اس سے پہلے ایک چھت اور آتا ہے یہ جب سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس چھت کے اور اوپر والے چھت کے اتنا فاصلہ ہے کہ جیسے یہ آدمی آپ کو نظر آ رہا ہے اتنا فاصلہ ہے دونوں چھت کے درمیان میں تو جب اور اوپر جایا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر خانہ کابا کے چھت کے اوپر ایک چھتہ سا بنا ہوا ہے یہ اوپر کی طرف کھلتا ہے اور آدمی اس سے باہر نکلتا ہے تو جب اس سے باہر نکلتا ہے اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پائپ سا بنا ہوا ہے اس پائپ کے ساتھ رسیوں کے ساتھ خانہ کابا کے غلاف کو جو ہے وہ باندھا جاتا ہے تو جب خانہ کابا کے غلاف چینج کرنا ہوتا ہے تو اس طرح سب لوگ اس دروازوں سے سیریوں سے چڑھ کے اس چھتے سے باہر آتے ہیں چھت کے اوپر آتے ہیں اور خانہ کابا کے غلاف کو جو ہے وہ چینج کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آدمی جو ہے اب بھی چھت کے اوپر آ چکے ہیں اور یہ خانہ کابا کے ایک پرانی تصویر ہے غلاف چینج کرنے کی اور کچھ آدمی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر جو ہے وہ نفل پڑ رہے ہیں آج کے دور میں خانہ کعبہ کے چھت پر خانہ کعبہ کے اندر تو ہر کوئی نہیں آ سکتا لیکن یہ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر جن کو آنے کا موقع ملتا ہے خانہ کعبہ کے چھت پر جو آتے ہیں یہ بہت 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 مبارک جگہ ہیں یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک ہیں یہ وہ کعبہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجرہ اسود پتھر نصب کیا تھا یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی یہ وہ کعبہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا یہ وہ کعبہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور یہاں پر نماز پڑھنے کا بہت بڑا عجر و ثواب ہے تو آپ سوچیں خانہ کعبہ کے اندر اس جگہ کے اوپر نماز پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہوگا یہاں پر ہر کوئی تو نہیں آسکتا لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ مجھے خانہ کعبہ کے اندر جانے کا موقع اللہ تعالیٰ ضرور دے گا اور انشاءاللہ میں ضرور خانہ کعبہ کے اندر جاؤں گا میری بھی آپ کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہاں پر لے کر جائے اور صرف یہاں پر نہ لے کر جائے آپ کو خانہ کعبہ کے اندر بھی لے کر جائے اور یہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی یہاں پر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا موقع